آپ کے سامنے ہیں کلاس سیون انگلیس ایس وی تیشتر چیپٹر نمبر ٹین اور آج ہم پڑھنے والے ہیں ٹوڑ مائیکل دوارہ لکھی گئی ایک پویم ٹری ہگرز کو جس پویم کے ذریعے پویٹ ہمیں ٹریز کی ایمپورٹنس کے بارے میں بتاتی ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں ٹریز کو بچانا چاہیے اور ان کو پیار بھی کرنا چاہیے تو اس کے پویم میں ہی ہمیں پویٹ کا پیار ٹریز کے لیے یہاں پہ جلکے کا جس میں انہوں نے بچوں سے کچھ باتیں کہیں ہیں اب بچوں سے وہ کیا باتیں کہتی ہیں کیا سمجھاتے ہیں بچوں کو وہ کہتے ہیں چلرنس اوپ ڈی فریزائیل فوریسٹ گیدر آراؤنڈ ویر برڈ سونگ سیمس ٹو بی دا لاوڈرے ساونڈ فریزائیل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیز جس کو آسانی سے کٹا جا سکتا ہے توڑا جا سکتا ہے ڈیشٹروئی کیا جا سکتا ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں ناجک ناجک سے جنگلوں کے سبی بچوں ایک جگہ اکھٹے ہو جاؤ ان پیڑوں کو بچانے کے لیے انہیں جہاں پر پکشیاں بھی اپنی تیج آواز میں گاتی ہیں گرمیوں کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں کی ہریالی دیکھ کر آپ خوص ہو جاؤ آپ کا من خوص ہو جائے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ گرو کے ساتھ ان پیڑوں کو گلے سے لگا سکو ہکٹری فور دے وولنٹ اینڈ سویٹ ایپلز فور دے سیڈ اپاو سمول کنٹری چیپل یعنی پیڑوں کو گلے لگاؤ کیونکہ انہوں نے ہمیں اکروٹ جیسی چیزیں دی ہیں ساتھ ہی سویٹ ایپلز بھی دی ہیں انہیں گلے لگاؤ کیونکہ انہوں نے ہمیں گرمیوں میں اپنے نیچے رہنے کی لیے جگہ دی ہے اور ہمیں چھاو بھی دی ہے انہیں گلے لگاؤ کیونکہ انہیں سکوٹری جیسی جانوروں کو رہنے کی جگہ دی ہے اور ساتھ ہی پکچیوں کو بھی رہنے کیلئے اپنے جگہ دی ہے ساتھ ہی انہوں نے ہمیں اکسیجن جیسی انمول اپہار بھی دیا ہے سائکمور کا مطلب ہوتا ہے ایک پیڑ گولر کا پیڑ تو اپنے قدموں کو بڑھاؤ اچھ جگہ جہاں پر پیڑ بہت زیادہ ہے ایک لمبے سے پیڑ کے نیچے یا پر ایک پرانے سے گولر پیڑ کے نیچے گولر کے پیڑ کے نیچے انڈر ریڈ ووڈ ریڈ ووڈ بھی ایک ٹری کا ہی نام ہے اور ٹول بلو پائن یہ بھی ایک ٹری کا ہی نام ہے تو ریڈ ووڈ کے نیچے ٹول بلو پائن کے نیچے میرے ساتھ آؤ اور ایک نا ختم ہونے والی ایک لائن بناو جوئن دا بوئی ہوس نیم اس سمپلی می ایک ایسے لڑکے کو جوئن کرو جس کا نام می ہو می کا مطلب ہے ایوری ون کی ہر ایک ہر ایک جو بھی بچہ ہے وہ اپنا ایفرٹ کرے گا اس ٹریز کو بچانے میں تو ہر ایک بچہ جو مطلب یہ خود سے ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بچہ خود ہی اپنے آپ کو زوین کرے ان پلانٹس کو ان ٹریز کو بچانے کے لئے ٹیک یور ٹن اینڈ ہگ امائٹی ٹری اپنے باری لو اور ان پیڑوں کو ہگ کرو یعنی گلے سے لگاؤ اویس ویکاسٹ اپون این اگست بریز ایک اچھا جس میں ہم اگست اگست میں چلنے والی ہواو پر نربھر رہتے ہیں اگست کی جو ہوای ہوتی ہیں وہ سپنا سات سمندر پار کرنے کا یہ سارے سپنیں ریلیس کر دو ریلیس مطلب چھوڑ دو جس لائک اپ بگ بلون ایک بڑے سے گھبھاری کی طرح ہے پریئرس تو ریچ دی ماؤنٹس آف دی مون تو سیڈیزن آف ارث آلاس وی سی گو فائنڈ یورسیلف اٹری ٹو ہگ ٹوڈے اس میں کہا گیا ہے ایک پریئر یعنی ایک پراتھنا کرو جو پہاڑوں تک پہنچے پہاڑوں سے چاند تک پہنچے یعنی ہر جگہ پہنچے پوری دنیا میں ایک ایسی ہماری پریئر ہماری پراتھنا پہنچے اس پیڑوں کو بچانے کے لیے جس سے ہر سہر کہہ سکے ہے پرتری کا ہر جگہ کہہ سکے مطلب اس بارے میں اس پراتھنا کے بارے میں اور جاؤ ایک پیڑ کو حق کرو آج ہی ایک پیڑ کو گلے سے لگاؤ اگر کوئی بڑا آدمی یا کوئی بڑا پرسن آپ سے کہے کہ بے وکوب مد منو یا پھر وہ کہے یا پھر وہ آپ سے کہے بتاؤ کہ آپ کو سکول میں کیا پڑھایا جا رہا ہے آپ ایسا کیوں کر رہے ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے جس فائنڈ اس پویم اور ریڈ بس اس پویم کو ڈھوڑو اور اس کو پڑھو اس کی رائم پڑھو اور انہیں بتاؤ یہی بہت ہی اچھا ہوتا ہے ایک سمیں پر ایک پیڑ کو گلے لگانا پیڑ کو پیار کرنا چلرنس دیس is how the world can be making plan making earth plan a note plan b تو بچوں اسی طریقے سے دنیا کو بنایا جا سکتا ہے یہی plan ہے earth کو ایک اچھا اچھی جگہ بنانے کا نہ ہی کوئی دوسرا plan wear change wear change sink change bring change and start by hugging a tree یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بدلاو لاؤ ٹھیک ہے بدلاو والی یہ جو سمجھ ہے دوسروں میں باتو بدلاو کے بارے میں بتاؤ اور یہ بدلاو آئے گا اور کیسے آئے گا ابھی سے جا کر ایک tree کو hug کرو یعنی گلے سے لگاؤ اس کو پیار کرو تو اس طریقے سے یہاں پر ان کی پویم ختم ہوتی ہے اور اور اس کے کوسر آنسر بھی جلدی ہی چینل پر اپلوڈ ہوں گے تھینکیو بھی جلدی بی